چلیے جناب آپ بڑھتے ہیں آگے ذرا بات رجوری کی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر جو کان وہاں پر ہوا تھا جس طرح کیسے گولیاں چلی تھی اور نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے مقامی آبادی پر فائرنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی موت واقعہ ہوتی جس کے بعد ہنگامہ آپ نے جمہو شہر کے اندر بھی دیکھا اور دلی کے اندر بھی بیان بازیوں کا سلسلہ دیکھا تام خبر یہ ہے کہ رجوری حملے کے اندر تح تحقیقات کو مزید زیادہ تیز کر دیا گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے کئی لوگوں کے ساتھ پشتاج بھی کی گئی ہے اور نائے ٹیم جو ہے وہ کافی لوگوں کے سٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کر چکی ہے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں مزید کھنگال آ جائے گا جس کے بعد کئی لوگوں کی گرفتاریاں بھی متوقع ہے ٹاپ اوفیشل جو کومک تحقیقاتی ایجنسی کے ہیں ان کا ماننا ہے کہ دھانگری گاؤں کے اندر وہ پچھلے دو دن سے اندر موجود ہے اور د دو دن کے دوران کئی اہم دستویزات اور کئی اہم چیزیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگی ہے جس سے اس کیس کو ٹریک کرنے میں اور ختم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے تو کومی تحقیقاتی ایجنسی اینائے ٹیم جو ہے وہ جانگری کے اندر موجود ہے گرجنوں لوگوں سے پوچھتا چھوئی ہے اور اس پورے معاملے میں بہت زر دو زر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اب اس کے بعد ذرا آتے ہیں جی ایک اور اہم معاملے کی اور ماحولیات کی حوالے سے اور ماحولیات کو بہتر بننا تو صفائی کرنی ہے ماحولیات کو بہتر بنانا تو ہمارے آبی چشمیاں اور زخائروں کو محفوظ کرنا اور خصوصاً ایک سبز انقلاب لانے کی ضرورت ہے گرین ریولیوشن کو لانے کی ضرورت ہے اور کل سے بعض عفتہ طور پر لیفٹین گورنر ایڈویسٹیشن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس پر بہت زیادہ کافی